کما صلیت علی ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انکا حمید مجید میرے راکی میاری آقا مدنی تاجدار تاجدار عرب وعجب جنابی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ حدیعہ جرون السلام پڑھا اللہ دبارک و تعالی اس پر دست رحمتیں ناظر فرماتے ہیں اس کی دست خرقائیں معاف کرتے ہیں اور اس کی دست درجام کرتے ہیں حصول بلکت میں یہ جھوک جھوک کر پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ السلام کی بارکاہ میں حدیعہ دلاللہ السلام پہ فرمانے صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلات و السلام علیکہ یا نبیتا وعلی آلیکہ وآلیکہ 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 اور صدقہ ہے یہ سبارہ نالے پاک جنابِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلیکہ وآلیکہ ادھا دے دے دیشا ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی مڑا بنوالے عاشقانِ مصطفیٰ غلمانِ مصطفیٰ نے ان مہتتے ہوئے چمکتے اور دمکتے ہوئے کہ اسے ان بچوں نے پیارے آقا علیہ السلام اسلام کی محفی ملاد کی محفی کا حلقات کیا میرے آنے سے کبج صلحانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی بارنابے حدیع نار پر شوٹا رہے تھے میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے میں کمان نوجوانوں سے جو قدی میں ہیں یا سیند میں ہیں وہ مسجد جہاں در پشریف لائیں تاکہ آج کی محفی کا بقائدہ آز تلافتِ قرآن پاک سے کیا جا سکے میں تلافتِ قرآن پاک کے لیے ننڈ علیہ کاری جو حال ہی میں ایک تحصیل اللہ اس سطح کا مقابلہ ہوا وہاں پر اس بچے نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی میں تلافتِ قرآن پاک پر دعوی دیتا ہوں محمد روما روکادری تشریف لگتے ہیں اور آج کی اس پیٹی کا بقائدہ آغاز آیاتِ مینجلہ سے بناتے ہیں أعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْقَبَرِ اِذَا تَلَا وَالنَّارِ اِذَا جَلَّا وَاللَّيْلِ اِذَا يَوْجَا وَالسَّمَایِرِ وَالْسَمَایِرِ وَالْسَمَایرِ وَالْسَمَایرِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُحَا وَالْسَمِئِرِ وَالْسَمَایرِ وَالشَّرْكَسِ وَالْدُحَا سبحانہ والقبر اینا تلاوہ نماری اینا تلاوہ واللیل اینا يخوشا سبحانہ والسماع وما بناها والأرض وما فحاها ونفس وما سواها فلما فدورا تقوى ونفس وما سواها فلما فدورا وتقوى وقا دورا تلاوہ وقا دورا تلاوہ وقا دورا تلاوہ بسسا دنبا تتقا فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله فقال لهم لهم رسول الله فقال لهم رحب ملوح موسیقی 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 قرآن آیا دین کی تک بھی لہو گئی ظلمت کا دونے نور کی ترسی لہو گئی کس طرح پڑھنا چاہیے قرآن آقا نے جب سی کھایا تو تردی لہو گئی میرے عزیر کچھوں میرے نجوان بھائیوں میرے بزرگوں آج پوری دنیا میں بلخصوص ہمارے عرض پاکستان میں ہم بچوں کو نادخان بنانا تو شوق رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا نادخان ہو لیکن اپنے دل میں اس بات کی خوش نادا کریں کہ میرا بیٹا قال یہ قرآن ہو میرا بیٹا اس کلاب کو جو مدنی آقا تاجدارِ عرب و عجب جنابِ محمدِ مصطحا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من راضر ہماری کتاب ہے جس تبارے میں روحے قرآن ارشاد کتاباتی ہی لَوْ عَزَلْنَا حَازَ الْقُرْبَانَ عَلَى جَبَلٍ لَرْعَيْتَهُ خَاشِ عَوْمُ تَسْفَتِّ عَوْمِ خَشِّ عَدِ اللَّا کہ اگر اس خلاب کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو انہیں نہ لگا ہوتا ہے یہ اس قرآن کا عرفان ہے اعجان ہے کہ ماسوں بچوں کے دلوں میں بیٹھتا ہے اپنے ملک کی زبالوں پر کیسا جاتا ہے دوستان رجل کی شاہ کوئی ماں کے بیر سلطر سیکھے نہیں آتا دو چیزیں ہوتی ہیں اس کو اندر یہ تڑپ پہلہ کرنے کے لیے ایک رزق حلال اور ایک والدین اور سالزہ کی پہلال یہ بچہ جس کے فرسٹ پوزیشن اس کا حاصل کی چوپ لونگر در ساتھ سوبر تو جج حضرات جو اس بچے سے پوچھ رہے گئے کہ آپ نے کاری اپنی قادری صاحب کا شگید ہے یہ بہت بار میں کہہ رہا تھا کہ میں کاری حلیب صاحب کا شگید ہوں میں استار کاری حلیب صاحب ہے یعنی استار کو اس طرح سے کوئی نہیں جانتا ہے ایکن استار کا نام دوسرے شہر میں دیتا ہے اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں کاری قرآن میں نے صرف یہ بچے کو یہاں لیا ہوگی یہ میرا اپنی بیٹا بھی ہے میرے خیال میں سب کو سب کو نہیں بتا میری یہ خواہش کیا جانتا ہے حافظ قرآن پڑے الحمدللہ اٹھانا پارے حفظ کر چکا ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں آرمدین بنائیں ان کو کاری قرآن بنائیں بس یہ پیغام ہے آپ کے لئے بچوں کے لئے بچوں دیکھو ایک بچہ آپ کی عمر کا پڑھ رہا تھا اتنا جو خوش ہو رہا تھا جلچارہ گرام بھی کسی طرح بڑے تو دوستان عزیز صاحب یہ خوبصورت قلام بچے ریابت صاحب نے تلاوت کیا اللہ تعالیٰ اس کے سوز و قضاء اس کے علم و عمل میں برکتیں و ترقیوں تعالیٰ فرمائے لئے ازان ہوگی اور انشاءاللہ ازان سے پہلے پھر سواساس میں یہ جماعت ہوگی تو جماعت پھر پھر انشاءاللہ سلسل سے محفل جارے سارے ہی رہے گی دورانے تلاوت سے قبل ہماری محفل کی زیرت بنے میرے تذر ہیں میرے تذر ہیں میرے اشتدار ہیں میرے بھائی ہیں درکالی شہائے سے تشریف لائے ہیں میں بھی ازان کی بات میں اسی گھوک رہی ہوں ماسٹر محمد فرقان صاحب علم صاحب اور بنیانے بنیانے محفل کی جانب سے آپ کو خوش عمریت کہتا ہوں مقصد دوست تشریف لائے ازان ہوگی ازان کی بات اقناف شریف ازان کی بات جماعت ہوگی جماعت کی بات ماشاءاللہ بھر میں سلسل 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 آزباللہ آزباللہ ایمین شہیدان رجیب محمد الراحمن راہیم آشانہ تو سلام علی گیا سلام یا رسول یرسول اللہ مسلم علی کا یار ہم پیری فرماس اب ملکے پڑے سنلا ہو رہی کا یار یرسول اللہ وسلم علی کا یار حبیب اللہ آگ سے روکے مو ستا سے ایسے زیبائی مگی کھل اٹھا رنگے چمند کھل اٹھا رنگے چمند پھراں قرآن آئی موسیقی 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 مدینہ جو دیکھتا کیا ہے یہی تو کان دیکھتا ہوا ہے تو کان دیکھتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ میرے حضور کو اے خود خبر نے مانے میرے حضور کو اے خود خبر نے مانے تم کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے تم کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے یہی تو کان دیکھتا ہوا ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ اگر ہی ہے پسینہ غلوم میں آتا اگری نہیں ہے پسینہ غلوم میں آتا کہ مہم آم تو پھر بھٹا او کے گل چن میں مہکتا کیا رہے تو پھر بھٹا او کے گل چن میں مہکتا کیا رہے یہی تو کام نہ کرتا ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تیری دلی کو مانا جا کے جنتر میں تیری دلی کو مانا جا کے جنتر میں تو اس پہ بولے پریشتے کہ مانگتا کیا ہے تو اس پہ بولے پریشتے کہ مانگتا کیا ہے یہی تو کام نہ کرتا ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ بروز حشی خدا کہہ رہا تھا بندوں سے بروز حشی خدا کہہ رہا تھا بندوں سے جو مصطفی کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے جو مصطفی کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے یہی تو کام نہ کرتا ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ اللہ آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ منا کر دنیا و آخر میں ہر جگہ بلد کر دیا ہماری بیفر کی زیرت بنے کاری قرآن استاد القرآن استاد الحفاظ خوبصورت آواز خوبصورت انداز صاحب خطہِ پتھوار کی جانی پہچانی شکسیت دنیا اپیرد میں ایک عظیم نام میری مراد کاری یعصر مشتاق نعیمی صاحب آپ کے ساتھ نشرف لائے عظیم مدہ رسول خوبصورت آواز صاحب ہمارے علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت دنیا اینار کا ایک عظیم نام محمد رضوان جشتی صاحب اور آپ کے ساتھ تشریح لائے پہ کر اخلاص و محبت انتہائی آجر و نسکیت بائی ساجد محمود قادری صاحب میں آپ کو بانیونی بیفری کی جانب سے خوش سمجیت کہتا ہوں اور نا دے رسول بخور صلو اللہ علیہ وسلم سمجھ کرنے کے لیے میں حاجی عبدالعامی صاحب کو دعا دیتا ہوں کہ وہ تشریح لائیں پیانے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ اینار پیش ورمائیں جو نجوان بائی کھڑے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ مسجد کے اندر جگہ موجود ہے اندر تشریح لائیں جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز پڑھتے رہے ہیں جو بائی پیٹھے ہیں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریح لائیں نعرے کا جواب بربوتر پیسے دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ حاجی عبدالحبیر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آمد مصطفیٰ رسول اللہ سلامنا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمنا گلہزار مدینہ صلی اللہ گلہزار مدینہ صلی اللہ رحمت کی گھٹا گلہزار مدینہ صلی اللہ رحمت کی گھٹا سفان اللہ پر نور نگر ماشا پر نور نگر ماشا اللہ پر نور نگر ماشا اللہ سبحان اللہ گلہزار مدینہ صلی اللہ رحمت کی گھٹا سفان اللہ سبحان اللہ اس ظلفے میں امبر کو چھو کر اس ظلفے میں امبر کو چھو کر میں کہتی ہوئی اتراتی ہوئی لائی ہے پیعوں میں تازہ کوئی آئی ہے صبح سبحان اللہ رحمت کی گھٹا سبحان اللہ اور شب سے جانبا اوہ شیر روما اور شب سے جانبا اور شیر روما سبحان اللہ اور شیر روما اور شیر روما سبحان اللہ خوشِ روما زُلْفَرْمَلْ لَئِ اِزَا یَقْشَا اَنِ کَابِ شِعَادَتِ قُرْآنَ مَن اَنِ کَابِ شِعَادَتِ قُرْآنَ مَن یاسِن تَحَا سُبْحَانَ اللَّهِ اَلَقَابِ شِعَادَتِ قُرْآنَ مَن یاسِن تَحَا سُبْحَانَ اللَّهِ پڑا گل زارِ مَدِنَا سَلْلِي آرَا گل زارِ مَدِنَا سَلْلِي آرَا رامت کی گھٹا سُبْحَانَ اللَّهِ میراج کی شَبْحَانَ بَجْرَتِ قَاسَوْحَانَ اَفْلَانِكِ لِنَا سَلْلِي آرَا بَجْرَتِ قَاسَا قَاسَا قَالَ نوشن ہے نقشِ طفے کا سبحان اللہ بلدارِ مدینہ سنے آنہ اوٹھو پیتر بسم کی موجھے اوٹھو پیتر بسم کی موجھے آتھوں میں لیے جاں اے رحمت وہ سر کے کنارے یہ ان کا اندازیں آتا سبحان اللہ دو بکر کا عوشنے شدکے میں آ ادھو پیتر بکر کا عوشنے شدکے میں آ ادھر عمر آئی ہے قرآن عثمان گھنی میں رنگ ہیا اے ادھر کی سہا سبحان اللہ آفری سے پیروں کے شیروں کی سرکانی کلام ہے اوزنی تیمین پاہ رونا اوزنی وجہ ناماتا بنا ناتے ہیں کہنے کو تو ناتے سب نے کہیں یہ ناتے نسی کا فاقی ہے کہنے کو تو ناتے سب نے کہیں یہ ناتے نسی کا فاقی ہے کیتے میرے علی کیتے دیری سنا کیتے میرے علی کیتے دیری سنا کہاں ہوں وہ کہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ عزید رحمی صاحب پہ زمان ہے میں جتنے دوست باہر کھڑے ہیں تلاوت سے آپ کو ان سے کزارش کروں گا کہ وہ مسجد کے اندر تشریف دیں سامنے دیکھیں بچے بیٹھے ہیں آپ لوگ باہر کے آپ اندر زوب نہیں بنتا ملوانی کر کے آپ اندر آدیں اور آپ یہاں سے راستے سے یہ جو دوست بیٹھے ہیں یہ آگے تشریفیں باہر والے دوست مسجد میں آ چکے ہیں تو مسجد کے اندر تشریفیں ہیں یہ عدب کے خلاف ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو آگا علیہ السلام اسلام فیدنات پڑھی جا رہی ہو اور آپ باہر کھڑے ہو کر گفت و شنیر کر رہے ہو اندر زامیہ کا ابھی کوئی کام نہیں ہے اندر زامیہ کا کام ہوگا جب دعا ہو چکی تو میں بلا تمہین اطلاع دیکھ رام پاک لیے دعو دیتا ہوں قاری قرآن خوبصورت آباز خوبصورت لہجہ میری مراد قاری یاسن مشتاق نعیمی صاحب تشریف لاتے ہیں حیاتِ بینگلا سے ہمارے دنوں کو روشن اور منور فرماتے ہیں قاری یاسن مشتاق نعیمی صاحب موسیقی 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 رحمہ الرحیم الرحمن علم القرآن علم القرآن علم قرآن علم قرآن علم قرآن موسیقی 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 وحظیم الوزن في القسط ولا يتخذر الفیزان والارض 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 اور ہائی الانام فیذا فاتح فیذا فاتح دورا ونردات الانام ونردات الانام وحیب دوران بیوش جوانا بیوش جوانا بیوش وحیب دوران بیوش موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم موسیقی 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 لئے روح بکا فرقی لائن ایلا اللہ واللہ اللہ محمد 곕ا بما عنہ امن کبیشن tenez يا اللہ ملک رحیو ماں اللہ اللہ نبتال موسیقی 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 یا رسول اللہ عسلم علیکہ یا حبیم اللہ ہاں 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 کیا دکھیاں جا کے دکھیاں دوں غموں خاراں گئے اڑا فیرے کیا دکھیاں جا کے دکھیاں دوں غموں خاراں گئے اڑا فیرے او یہاں کیوں خوشیاں نبیانوں سرداراں گئے اڑا فیرے ہر ہے دلیں جو یا رسول اللہ کہنے دل داراں گئے اڑا فیرے حقیمات قناب پہ اڑا لگتے موسیقی سرداراں گئے اڑا فیرے ہاں گھرے اڑا فیرے ہاں گھرے اڑا فیرے ہاں گھرے اڑا لگتے ہاں گھرے اڑا لگتے تکیسے لو پاس کرنے خانتے ہیں پیامن کے مجھے دہایا آدھ ملا خلیمہ لے گئی 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 ہم لا خلیمہ لے گئی تکیسے لو پاس کرنے خلیمہ لے گئی احیار آمان مدینے پروں انصاب کرنے پروں صدیہ لگا ہاں کے انہوں کردی تائیم آف کریں دے پیدا تیس باتر چھوات نہیں سونے دی اس بات دبلے کی تیس رات کچھ ذکر نیاں کانا تیس رات دبلے کی تائیم آف کریں دے پیدا تیس رات دبلے کی تائیم آف کریں دے پیدا تیس رات دبلے کی تائیم آف کریں دے پیدا تیس رات دبلے کی موسیقی 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 اس جگتے کر جائے کیوں نہ مروں گی او دیش کچھ مر جائے کوئی تے کم چکا اس جگتے کر جائے کیوں نہ مروں گی او دیش کچھ مر جائے او دیش کچھ مر جائے اس دلیت و جوڑائے جشن میلا دیش کچھ مر جوڑائے جشن میلا دیش کچھ مر جوڑائے پشکوں پھری فلائے سوڑا جو آ گیا ہے پشکوں پھری فلائے سوڑا جو آ گیا ہے پھری فلائے سوڑا جو آ گیا ہے سوڑا جو آ گیا ہے کلی آئے تو سجا جا بیڑا ہی تو سجا جا میلا تے دے خوشی وچے چھڑیاں تے چل دے لائیا چھڑیاں تے چل دے لائیا چھڑیاں تے دڑا ہی تو سجا جا ہم آئے چھوڑا جمال کے آئے نرائے رسالت ہم آئے چھوڑا جو آ گیا اچھا تے مرحب آئے اچھا تے مرحب آئے چھوڑا جو آ گیا اچھا ماشاء ماشاء اب بلا تمہید دمتران درے جا رہا ہوں عظیمت دا ہے رسول تشریف داتے ہیں محمد رضوان چشتی صاحب حضور علیہ السلام علیہ السلام کی بردہ میں حدیعہ علاق پہ شرماتے ہیں نرائے تکبیر نرائے رسالت بیشتی تیوبارا گوان تشریف لاتے ہیں اور آقا علیہ السلام السلام کی بردہ میں حدیعہ نارکشن مارشن مارشن بسم اللہ علیہ السلام علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامت رہنے تو آگو ہم کے مالی کے کائنات آج کا ہم آپ کا یہ بزن سجانہ اپنے جناب نے قبول و مذہب فرمائے حسول مرکت و نعمت کے لیے صرف آپ کی برگاہ پر پاک پڑھتے ہیں کوئی بھی آپ خموش نہ رکھے محبت اور رکھی نہ یہ رکھیے گا یہاں سے درود پڑھتے ہیں کوئی سرکار یہاں سے سنتے ہیں پڑھئے پڑھے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 دس سے نا نا نارے گربل کے سجارے ہیں کہ گربل کے سجارے ہیں دس سے نا نارے گربل کے سجارے ہیں اسلام سختر ہے یہ اس کے گنارے ہیں اسلام سختر ہے یہ اس کے گنارے ہیں یہ اس کے گنارے ہیں اور سکے تو شمل ہو جائے گا یہ تینی شائد ہاں ہاں جہ 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 رہی و لگی آخری اے جہ 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 رہی و لگی آخری اے آرمیہ جلو نبیے آمد مصطفی آمد مصطفی مرمبا مرمبا تکارا نار پارا میرار شکی بہار آیا مرمبا تکارا نار پارا ارمبا با جلو نبیے آیاں گنئے تکارا بے ہیں آمد مستفہ آمد مستفہ مرحب تارگر تقسل دینداء جن مرحب مرحب ملانی تیرے انہیں مرحبوں ملانی تیرے او علی بھائی او علی بھائی او علی بھائی آیا نبی آیا نبی آیا نبی آیا آمد مصطفی آمد مصطفی ، و ایسا مصطفی موسیقی 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 بے پیسار کے یرانہ حسینؑ سمانہ باہی مسمت بس بارو کیے میں آنہ حسینؑ ملدہ علمہ حسینؑ عجلی حسینؑ میں تنا کر پڑانا حسینؑ پھر پیسال کرانا حسینؑ اب سمجھ رہے گا ماترے آپ یا کر پھٹانا حسینؑ ماترے منتر دکھڑا سرکار کی بھی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے سرکار کی سنت کو سنت کرتے ایک آتی بھلا بلا کر کے نعرہِ حیدری حسنی احمدال کے نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری لکھ جنہ سے پیارے عمینے بچیاں جانا اپنے لکھ جنہ سے پیارے عمینے بچیاں جانا بڑ جا جا پیر کار علی نے بچیاں گا بڑ جا جا پیر کار علی نے بچیاں گا بڑ جا جا پیر کار علی نے بچیاں گا بڑ جا جا پیر کار علی نے بچیاں گا بڑ جا پیر کار علی نے بچیاں گا بڑ جا جا پیر کار علی نے بچیاں گا 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 خیدر خیدر خلیطی خیضر خیضر قلیل ہے خیضر خیضر جائلی ملیں گے ہر چائلی ملیں گے ختار جائلی سے سینب وچہ نظام میں جائیے خیدر 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 خلقا جمال جزرے خلقا جمال جزرے ہے گیا خلقا جمال جزرے ہے گیا خوڑے پر خ حسین جزارا عدی علی فیدر خیدر خ کفل دلے رئے آنڈ شاید ساتھ بس ہاتھ بس لائے دلعة دلloc کھنے مسانات م wizzan کہ سازم ننہر نقل دے رہیم و نقیدر کے باہنی وہ معاملہ جب ہمارا علیؑ کا رہنا حیدر 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 اب میں ناتے رسول مطبور صلی اللہ علیؑ بیش کرنے کے لئے دعوت اتحون محمد رضوان چشنی صاحب تشریف لائن اور آقا علیؑ اسلام کی باردہ میں حدیعنا آئیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حدی حدی نعرہِ 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 موسیقی اور ہم احمد کی قرآن کی طرف سے دے موسیقی اور ہم احمد کی قرآن کی طرف سے دے موسیقی 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 پھلکہ اس کلام میں سپی شام نہ ہو جائیے ہمیں کی فرماتے ہیں موسیقی ایک میں ہی نہیں ان پر پر آن زمانہ ہے شام ہو جائیے ایک پہنی میں ہی ان میں خلوان زمانہ ہے آگے خلوان زمانہ ہے ایک پہنی خلوان زمانہ ہے چھوڑا پھر عالم کا میں حبوب یا گانا ہے کملی والا میں حبوب یا گانا ہے ایک پہنی میں خلوان زمانہ ہے چھوڑا پھر عالم کا میں حبوب یا گانا ہے کملی والا میں حبوب یا گانا ہے موسیقی 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 ان کا لحج پال درانا ہے اور کلپل سے ہمیں جس سے خود بار لگانا ہے اور کلپل سے ہمیں جس سے خود بار لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے ہسنے کا نانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے ہسنے کا نانا ہے اور کلپل سے ہمیں جس سے خود بار لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے ہسنے کا نانا ہے خود بار لگانا ہے اس کے لئے یہ کنی اگامی لگانا ہے ہمیں کرتے ہیں عزت سے اس سے نمڑ جائے کیونکیوں نہ میں احمد میں احمد اتیر صبح نہ پڑھنا پڑھنا سکتا پھر پڑھنوں آبا عزت سے نہ مر جائے کیوں نہ آئے محمد پر عزت سے نہ مر جائے کیوں نہ آئے محمد پر یوں بھی کسی دی میں ہم نے رمیہ سے تو جانا ہے یوں بھی کسی دی میں ہم نے رمیہ سے تو جانا ہے پھر میں گرم اس کو رکھیے ناصر ماشر محروں میں گرم کسی کو رکھیے رکھیے گا سرے محرے کیوں کہ جیسا ہے جیسا ہے جیسا ہے کوروان زمانا ہے ہم نے اپنے محروں میں کے لئے ایسے پہشک ہوا کی ہے اپنی ناظرین جمکہ ہوا ہے نار ہے ایدری ایسے نار ہے ایدری ایسے دیکھیں چلعاہ تو اللہ علیہ وقت سکتے ہیں نار ہے ایدری گھنم ہے جب میں اشارت پیش کرو گی لیکن طرح یہ دوری مشاہد اچھا کے پڑھتا ہے ناری حیدری اب دایا ہاتھ کے نامے باندھ کرنا ہے کوئی سیکشن نقران کے کیا نام ہے کہ اسا سارے حیدریاں اسا شخص ہے دلی رہنائے نم نم حربے لے اسا شخص ہے دلی رہنائے دم دم عربے لے اسا علی علی کہنا آئے سارے حیدریاں باہر والے حضرات کی اپنی زمانے جانسے سچا آج جائے تاہیے لگائے نہ ہو یہ سارے حیدریاں سارے حیدریاں اسا حیدری رہنائے دم دم حربے لے اپنی زمانے جسے سے تھیر میں آیا وہ میرے پیر علی کو دا صفاق محمد نے آج جائے میں آیا دم دم حربے لے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اے دردی سوجا مفاق معصہ ہائے اے دردی سوجا مفاق معصہ ہائے موسیقی 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 شغیر درشید حضور شیخ علیہ السلام پروفیسر ڈاکٹر محمد تاہل قادر مندر زیرونالی پروفیسر ڈاکٹر عبدالکدوس درانی صاحب فازل منہار ایمیسٹری ایٹرنیشنل لاہور آپ تشریف لائیں میں بلیانِ محفیل جانب سے آپ کو خوش و عمدید نہیں کہتا ہوں اور دعوتِ خطاب ہی لیتا ہوں آپ کا استقبال لاروں کی گھونج میں ہونا چاہیے نارا تکبیل نارا ایر صالب نارا ایر صالب نارا ایر حدری نارا ایر حدری آمد مستفا آمد مستفا قلنوار ایر ایر سنہ موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلي على سيدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم نحمدہ ونسلی ونسلیم وعلا رسول نبی کریم اما آباد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکسم بهذا البلد وان تحلم بهذا البلد ووالد وما بلد صدق اللہ مولانا لغیم وبلغنا رسول نبی کریم محترم ومکرم موزز ومتشم علماء اکرام ناد خانان عزام اور آج کی اس محفل کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور عشق و محبت کی میراج کے ساتھ سجانے والے اور اس محفل میں آنے والے تمام عاشقانِ رسالتِ مام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و احسان ہے اور اس کے حبیبِ کریم اور ہمارے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس جوڑوں کی خیرات ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو اپنے حبیبِ کریم علیہ السلام کے مبارک ذکر میں اپنے ساتھ شریک فرمانی ہے وہ اپنی ذات میں وحدہو لا شریک ہے وحدہو لا شریک ہے مگر اس کا کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اپنے حبیبِ کریم کے ذکر کی رفت میں اور حضور کی شان کی بلندی میں ہم گناہگاروں کو بھی شریک فرمالے تھے میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں جملہ بانیانِ محسل منتظمین اہلِ محلہ اہلِ علاقہ موڑا بنی کا علاقہ اللہ تعالیٰ آپ کے سزوگ و محبت کو اور آقاِ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو یہ نظرانہ ہے محفل کا میرے مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں اور اس محفلِ پاک کی قبولیت کا صدقہ محفل کے منتظمین اور محفل میں شریک ہونے والے تمام آباب اور مولا ہم سب کو آقاِ کریم علیہ السلام کی دنیا اور آخرت میں نگاہِ رحمت نصیب فرمائے ہیں آپ کا یہاں کٹھا ہونا اور سرکار کے ذکر پاک کی اس محفل کو سجانا یقینا دلوں میں جو آقا کا عشق اور چاہت ہے یہ اس عشق و محبت کا ایک ادنا سا اظہار ہے جو محفلِ ملاد النبی کی شکل میں ہوا ہے سرکار سے محبت آقاِ کریم علیہ السلام کے اہلِ بیتِ اتحار سے محبت حضور کے اصحابِ کرام سے محبت آقا کی امت کے اولیاء سلحاں سے محبت اور میرا ایمان ہے میرے آقا سے نسبت رکھنے والی ہر ہر شائع کی محبت دنیا اور آخرت کے اندر ہمارے لئے کامیابی کا سمان پیدا کرنے والے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذاتِ بابرکات ہمیں ایک دین دینے کے لئے تشریف لائے آقا ہمارے لئے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک شریعت لے کر آئے شریعت کیا ہے زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں ایک رہنمائی ہے جو شریعتِ مصطفیٰ سے مل رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر یاد رکھئے احکاماتِ شریعت پر عمل کرنا احکاماتِ شریعت کو سمجھنا احکاماتِ شریعت کو پلے باندھ کر اپنی زندگی کو ان کے بطابق بزارنے کا عزم کرنا یہ آقا کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد ہے اس لیے جو سرکار سے محبت و غلامی کا دعویٰ رکھتے ہیں اور آقا سے محبت اور پیار کی بات کرتے ہیں ان پر لازم ہے کہ آقا کی شریعت کو اپنے سینے سے لگائیں اور ان کی زندگی میرے مصطفیٰ کے اخلاق کو کردار کے رنگ میں رنگی ہوئی نظر رہنی جائے یہ پیغام میں آخر میں آپ کو یادہ تاقید کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ دوں گا مگر شروع میں یہ بات کہہ کر جو اگلی بات ہے میں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت کا نام لے کا ہے اہدامات دین کا نام لے کر نباز روزے کا نام لے کر حج و ذکات کا نام لے کر قرآن و حدیث کا نام لے کر کوئی یہ جورت نہ کرے کہ قرآن کی بات کرے مگر صاحب قرآن سے ہمارا رشتہ کمزور کرنے کی کوئش کرے ایسی جورت کی مجال کسی کو نہیں ہونی چاہیے شریعتِ مصطفیٰ ہمارے سروں کا تاج ہے ہماری زندگیاں نظامِ مصطفیٰ کے لیے ہماری جانِ مصطفیٰ بھی انقلاب کے لیے ہماری زندگی تن مندھن میرے مصطفیٰ کے دین کی صدودندی کے لیے مگر جس مصطفیٰ کے دین پر تن مندھن لٹانا ہے جن کی شریعت کو زندگی میں نافذ کرنا ہے اگر اس مصطفیٰ کا پیار اور عشق دل میں نہ ہوا تو شریعت کا کیا کروگے اگر ذاتِ مصطفیٰ کے ساتھ عشق کا تعلق نہ ہوا چہرہِ مصطفیٰ کے دیکھنے کی تڑک دل میں بیدار نہ ہوئی ظلفِ مصطفیٰ کو دیدار کرنے کی اممگیں اگر دل میں نہ جا گی اگر زندگی مصطفیٰ کے پیار میں حضور کے عشق میں آقا کی محبت میں آقا کے عدب کے میرے آقا کے در کے پھیرو میں اور مصطفیٰ کی حرفوں کے کنڈل میں اندر اگر محبت واضح چاہت کا جذبہ پیدا نہ ہوا تو باقی سب کچھ منافقت کہلائے گا دین نہیں کہلائے گا میرا تعلق جو کہ اصلا جنوبی پنجاب کے سریکی علاقے سے ہیں اور کوٹ میشن شریف کے ہمارے بہت بڑے صوفی بلڑ گئے ہیں خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں وسدے ہاسے تے وسدے ناسے سوڑا تیری جھوک دے آسے پاسے اگر پوچھنا چاہتے ہو کہ ایمان کیا ہے تو یاد رکھو ایمان ہے محبوب کی جھوک کے آسے پاسے پھرنے کا نام ہے وسدے ہاسے تے وسدے ناسے سوڑا تیری جھوک دے آسے پاسے سن دے ہاسے تیری یا مٹھنی یا گالی سوڑا یار سنے دہا سے محمون بولتا تھا ہمارے کان سنتے تھے اصل میں عاشق وہی ہے جو مصطفیٰ کی جھوک کے گر چکر لگانے والے ہیں اور ایمان کی خیرات بھی وہی سے ملتی ہے شریعت بھی وہی سے ملتی ہے نماز روضہ وہی سے ملتا ہے یہ سب کچھ مر جائے گا اگر دامن مصطفیٰ مل گیا اسی لئے اللہ میں اکبال نے کہا تھا با مصطفیٰ و رخانخیش را کے دی ہما اوست ارے لوگو آؤ دامن مصطفیٰ کو دھانو کہ سارا دین مصطفیٰ کے دامن میں ہے اگر مصطفیٰ کا دامن نہ ملا تو پھر ابو لہبیت ہوگا دین مصطفیٰ نہیں ہوگا حاضر ندیب اکار اب جب ہم آقا کی ذات کی بات کرتے ہیں اور ذات کے ساتھ تعلق کی بات کرتے ہیں تو پھر میرے مصطفیٰ کی ایک ایک نسبت پر اہل محبت کا دل اور ان کی جان قربان ہونے کے لئے دردتی ہے پھر آقا کا میلاد منانے کو بھی دل کرتا ہے پھر مصطفیٰ کے میراج کا دن آئے تو عصبت مصطفیٰ کے لئے میراج کے گنگانے کو بھی دل کرتا ہے پھر لب میرے آقا کی نا تو کڑھتے ہیں اور انسان جب راب کو سوتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے پھر اس کا منصر یہ ہوتا ہے اس کی کیسیت یہ ہوتی ہے بعض لوگ چونکہ ہمارے ہاں جب ملاد پاک کا مہینہ آتا ہے تو بدقسمتی سے میسیج شروع ہو جاتے ہیں یہ ملاد کہاں سے ثابت ہے اسے کس نے منایا ہے یہ پہلے بارے لوگ مناتے تھے صحابہ مناتے تھے یہ کہاں لکھا ہوا ہے آپ دیکھتے ہوں کہ نوجوان بسر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ میسیج جلنا شروع ہو گئے یہ تو بیدت ہے باز اللہ یہ کہاں سے ثابت ہے اس کو صحابہ نے منایا اس کو امت کے اکابرین نے منایا یہ پیچھے اس کا ذکر کہیں ہے ہاں آج کی اس میسیج میں ہم یہ جانیں گے کہ میرے مصطفیٰ کے ذکر اور میرے مصطفیٰ کے ملاد کا تذکرہ سب سے پہلے شروع وہاں سے ہوا حاضر عزیم اکار لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں کتنی طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو آنکھیں بند کر کے اطراف کرنے والے ہوتے ہیں زدی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں ان کا ماننے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ انکار والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو بحث بھی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو ان کا نصیب ہے جو ان کو بینائے ہیں ہم آقا کے عشق کی محثلیں رچا رہے ہیں یہ ہمارا نصیب ہے وہ آقا کے ذکر کی آمد پر اطراز کرتے ہیں یہ ان کا نصیب ہے یہ تو نصیب اور تقسیم کی بات ہے نصیب اور تقسیم سے یاد آیا حضور نبی کریم علیہ السلام فتح مکہ کے بعد جب غزوہ حواظن اور ہنین کے بعد بہت زیادہ مال غنیمت آیا بہت زیادہ مال غنیمت ہزار آقی تعداد میں اونڈ بکریاں مال اور مکہ فتح ہو چکا تھا تو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے تو آقا سو سو اونڈ ایک بندے کو دے رہے تھے اور دیکھ ان کو رہے تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے قریش کے امال ایسی چیز ہے بڑے بڑے نیک لوگ بھی پھنس جاتے ہیں انصار جو مدینہ سے حضور کے ساتھ آئے تھے ان کے کچھ نوجوانی ینگ بلد درہ جذباتی یادہ ہوتا ہے ینگ ہوتے ہیں نوجوانی انہوں نے جب دیکھا کہ سو سو اونڈ ایک بندے کو قریش کے مکہ کے لوگوں کو مل رہا ہے تو ان میں سے کسی نے آپس مہنچی میں گوئیاں کی یاد دین کے لیے اور اسلام کے لیے ترواریں تو ہم نے چلائیں لڑے تو ہم خون ہمارا بہا ہماری ترواروں سے خون بہا ہے اور جب توفوں کی اور عطاؤں کی باری آئی تو قریش کے لوگوں کو مل رہا ہے نوجوان لڑکوں نے یہ باتیں کی اس طرح کی سرکار دو عالم تک یہ بات پہنچی تو حضور نے انسار کو بلا لیا سارے انسار کچھے ہو جاؤ انسار جانتے ہیں نہ کون ہیں مدینہ کے لیے لوگ تھے سرکار نے ہم کو بلا لیا اور گناہ کے ان کو بٹھایا کہاں مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ آج جب مان آیا تو مان مکہ کے قریشیوں میں بانڈا گیا جبکہ دین کے لیے گربانیاں ترمارے ہم نے چلائی تھی مات ادھر بٹھ گیا سرکار نے کہا کیا تم لوگوں نے یہ بات کی اب وہ سچے لوگ تھے جھوٹے تو نہیں تھے ان نے کہا آقا ہاں ہمارے کچھ جوانوں نے یہ بات کی ہے کچھ جوانوں نے یہ بات کی ہے جذباتی ہو کر ہم وافی چاہتے سرکار نے کہا نہیں سرکار نے کہا نہیں میں تم سے پوچھتا ہوں جب تم لوگ گمراہ تھے جب تم لوگ شرک کے اندر تھے بدو کی پوچھا کرنے والے گمراہ تھے تو کیا خدا نے میری ذات کی برکت سے تمہیں ایمان کی دولت دی یا نہیں تھی خدا نے میری ذات کی برکت سے تمہیں دولت ایمان دی یا نہیں تھی یہ جملے کہنے تھے کہ انصار کے جو مزرگ تھے رو رو کے ان کی داڑھیوں سے آنسوں میں لے داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی کہا آقا بے شک آپ سب سے پڑھ کر امن والے ہیں ایمان دیلے والے ہیں خیرات آپ کے در سے میری کہا جب تم لوگ بڑھ کے ہوئے تھے کیا راستہ میں مصطفیٰ نے دکھایا کہ نہیں دکھایا تھا جب پچھلے سو سال سے تم آپس میں لر مر کے مر رہے تھے میرے وجود کی برکت سے اللہ نے تم نے محبتیں ڈالی تھی کہ نہیں ڈالی تھی اور وہ کہہ رہے تھے آقا آپ سچ فرما رہے ہیں آقا آپ سچ فرما رہے ہیں روتے جا رہے تھے تب آقا نے ان کو روک کر کہا انصاریوں تم جاہو تو مجھے یہ جواب دے سکتے ہیں تم اگر جاہو تو مجھے یوں بھی جواب دے سکتے ہو کہ آقا جب آپ مکہ سے آئے تھے تو مکہ کے لوگوں نے آپ کو جھٹھلا دیا تھا ہم آپ کی تفدیق کرنے والے تھے حضور ان کو سکھا رہے ہیں تم اگر جاہو تو یہ جواب بھی دے سکتے ہو کہ آپ کے شہر والوں نے آپ کو نکال دیا تھا مکہ سے ہم نے اپنے گھر کے دروازے آپ کے لئے کھولے تھے تم مجھے یوں کہہ سکتے ہیں میرے آقا دونوں طرف کی باتیں بتا رہے ہیں تم مجھے یوں کہہ سکتے ہو وہ لوگ روئے جا رہے ہیں اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں انساری ہو بات تقسیم سے ہوئی تھی نصیب سے ہوئی تھی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کیا تم اس تقسیم پہ راضی نہیں ہو قریش کے لوگ قریش کے سنداؤں جب جائیں تو اپنے ساتھ بھیل بکڑیاں اونڈ لے کے جائیں انساری ہو جب تم جاؤ تو مصطفیٰ کو لے کے ساتھ جاؤ تم اس تقسیم پہ راضی نہیں ہو اس تقسیم پہ خوش نہیں ہو کہ مکہ والے قریش کے لوگ جب جائیں گے بھیل بکڑیاں لے کے جائیں گے تم مدینہ پلٹ کے جاؤ گے تم محتبا کو لے کر جاؤ گے اس تقسیم پہ راضی نہیں ہو ارے دوستو مڑا بنی والوں کیا اس تقسیم پہ راضی نہیں کہ کچھ لوگوں کے گھر پر میلاد کا مہینہ آئے اندھیرہ چھا جاتا ہے ان کی مسجدیں تاریخ ہو جاتی ہیں ارے مصطفیٰ کے غلاموں کے گھر بھی چلکتے ہیں ان کی مسجدیں بھی آمان ہو گئے کیا اس تقسیم پہ راضی نہیں ہے بولو اس تقسیم پہ راضی ہو یا نہیں ہو یہ تقسیم ہے جو خدا نے ہمیں مصطفیٰ کے ملاد کی خوشی بنانے والا بنا یہ اللہ کی شان اس کی تقسیم ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو زدی لوگ ہیں ان کے ساتھ تو بحث کی ضرورت نہیں ہاں کچھ لوگ وہ ہوتی ہیں جو دلیل کے تعلق ہوتے ہیں اچھا ان دلیل والوں کی بات بات میں کرتے ہیں جو محبت والے ہوتے ہیں انہیں دلیل کی ضرورت ہوتی نہیں ہے جو منکر ہے وہ دلیل کو ماننے والا نہیں ہے اور جو محبت کرنے والا ہے اسے دلیل کی ضرورت نہیں وہ تو پہلے ہی جاتا ہے کوئی بہانہ ہو میرے یار کا ذکر تو چھڑ جائے وہ تو ویسے ہی بہانے مانتا ہے وہ تو ویسے ہی بہانہ دھوڑتا ہے یار کوئی ذکر یار کا چھڑی جائے کوئی ذکر یار کا ذکر ہو جائے چہرہ عبت دوہا کی بات ہو جائے میرے مصطفیٰ کی عطاؤں کا ذکر ہو جائے حضور کی آن کا ذکر ہو جائے اس کا سینہ تو ویسے چھڑا ہوتا ہے اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہاں وہ شخص جو دلیل مانگتا ہے ہم دلیل دینے کے منکر نہیں ہیں اور دلیل مانگنا گناہ بھی نہیں ہے دلیل مانگنا گناہ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے عطا سے دلیل مانگی رب پیارے میں کیفتوہی الموتہ اے اللہ تو مجھے دکھا تو صحیح تو مرد زندہ کیسے کرتا ہے عاشراللہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی خلیل قرآن کہتا ہے وہ کہتے ہیں رب پیارے میں مولا اصلا دکھا تو صحیح کیفتوہی الموتہ مردے کیسے زندہ کرتا ہے اللہ نے کہا اب علم تو میں ابراہیم تیرا ایمان نہیں ہے ایمان نہیں ہے کہا باری تعالیٰ ایمان ہے ولیکن لیت میں انہ قلبی مولا دل کا اتمنان مانگ رہا ہو ایمان ہے اتمنان قلبی کے لیے ہاں ایمان ہے مستحاقی شاہ کو پر اتمنان کے لیے دلیل مانتے ہیں تو سو بار دلیل دینے کے یاد ہے سو بار ہاں رہی یہ بات کہ ملاب کا ذکر کہاں ہے ملاب کا ذکر کہاں سے چلا تو یاد رکھو ذکر ملابِ مصطفیٰ ارے اماموں میں نہ ڈھوڑو تعوین میں نہ ڈھوڑو صحابہ میں نہ ڈھوڑو یہ بات میں آئے ذکر ملابِ مصطفیٰ ڈھوڑنا ہے تو قرآن میں ڈھوڑو ذکر ملاب کو ڈھوڑنا ہے تو قرآن میں ڈھوڑو قرآن کا میرے کا مصطفیٰ کے ملاب کا اور دوستو میں تو یوں کہوں گا کہ آقا کا ذکر تو بہت بلند ہے اللہ بات نے اپنے تمام انبیاء اکرام میں سے جن کو منتخب کیا اور جن کا ذکر قرآن کی اتر آیا ربِ قائلات نے ان کے ذکر میں ان کا ذکرِ ملاب خود قرآن کے اندر بیان فرمایا اس لیے یہ بہت کوئی نہ کرے کہ فلانی حدیث نعیف ہے فلانی حدیث کا راوی ایک ہے فلا حدیث کی مطلب سند کمزور ہے ارے چھوڑو سند کو چھوڑو راویوں کو میرے مولا سے پڑھ کر بھی کوئی طاقت والا راوی ہوتا خدا قرآن میں انبیاء کا ملاب بیان کرنا ہے میں صرف چونکہ بات بہت طویل ہو جائے گی اگر ڈیٹیل میں گیا آپ سے سوال میں پوچھتا جاتا ہوں آپ کو بھی اللہ تعفیق دے اور آپ میں سے کئی لوگ قرآن پڑھتے ہوں کے ترجمے سے جو نہیں پڑھتے اللہ ہم سب کو تعفیق تعافی کیا قرآن میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے یا نہیں حضرتِ آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ ملائقہ کو بنا کے بٹھا کے کہتا ہے میں زمین پہ اپنا نائب بنانے کا ارادہ کر رہا ہوں ملائقہ سے ڈسکس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے کس کا ذکر ڈسکس ہو رہا ہے آدم علیہ السلام کا ہو رہا ہے اللہ ذکر کر رہا ہے ملائقہ کے سامنے آدم علیہ السلام کا کہ میں ان کو پیدا کرنے والا ہوں قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے دستِ قدرت سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر فرمایا ربِ کائنات نے قرآن مجید کے اندر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑی گئے بلکہ اس سے پہلے حضرتِ ابراہیم کا ذکر پڑی گئے اسی سال کی عمر ہو چکی تھی اللہ نے اولاد سے نہیں نمازہ تھا اسی سال کی عمر ہو گئی تھی دعا کرتے تھے اللہ کے نبی باری طالعہ مجھے نیک اولاد دیں اسی سال کی عمر تھی ربِ کائنات نے ملائقہ کو بھیجا حضرتِ سارہ علیہ السلام جو حضرتِ سحاق علیہ السلام کی ماں تھی ماں بننے والی تھی ان کی موجودتی میں ملائقہ آئے اور آ کر خبر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمانے والا ہے اب اسی سال کی بڑیہ کو کہیں اللہ آپ کو بیٹا دینے والا ہے شرم سے مو کو ایسے کیا کہاں میرے کھر میں میں بڑی پانچ میرے کھر اولاد کیسی ہوگی ملائقہ نے کہا تعجب نہ کرو اے نبی کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اللہ کی خواف رہو نہیں ہے تمہارے اوپر نبی کے آمد کی خبر نبی کے بیٹے کی آمد کی خبر جو خود نبی بننے والے ہیں اللہ ملائقہ کو بھیج کر یہ خبرِ قرآن میں لکھا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام بوسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑی ہے اللہ باقی نے لکھا کہ سراؤن نے خواب دیکھا تھا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میرے تخت کو الڈا دے گا بلی اسرائیل میں سے اس نے کہا بچے قتل کر دو جو بچہ پیدا ہو قتل کر دو لوگوں نے کہا پھر نوکری کون کرے گا ہماری اس نے کہا اچھا پھر ایک سال کے چھوڑ دو ایک سال قتل کر دو جس سال میں چھوڑا تھا اس میں موس علیہ السلام کے بھائی حاروق پیدا ہوئے جس سال میں قتل ہونا تھا دائیاں خبر کرتی تھی قاتل پھرتے تھے کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی مار دیں گے رب ایک آئلات نے قرآن میں دکھا کہ ہم نے موس علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ پنگوڑا تیار کرو صندوق میں رکھو اور بچے کو میرے حکم کے اوپر سمندر میں چھوڑ دو ایک ماں کا دل کیسے برداشت کر گیا ہوگا کہ میں بچے کو صندوق میں بٹھا کر پانی میں یہ اندر چھوڑ دو مگر جو کہ پیغام اللہ دے رہا تھا وہ اللہ جو پیغام دے رہا تھا وہ دلوں کو مضبوط بھی کر رہا تھا قرآن مجید کہتا ہے کہ اس طریقے سے وہ موسیٰ سلام فیرون کے گھر کے جو نہر جاتی تھی وہاں سے ان کو جا کے جب آتا دیکھا تو فیرون کے بندوں نے پکڑ کے لے کر گیا اللہ نے دل میں فیرون کی بیوی حضرت آسیہ کے دل میں پیار ڈال دیا اس نے کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں ادھر سے حضرت موسیٰ کی پہل بھی پانی کے ساتھ ساتھ چلتی آلیے دیکھو تو صحیح میرے بھائی کا یہ جو صندوق ہے جاتا کدھر ہے یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ نے سلام کی طرف آ جائی ہے اللہ پاک نے حضرت مریم کا ذکر کیا ہے حضرت مریم نے سلام کی ماں حضرت مریم کی ماں جسے قرآن نے کہا عمران کی بیوی نے نظر مانی تھی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے جب وہ امید سے ہوئی کہا مولا میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے نظر کر دی نظر مانتی ہوئی جب پیدا ہوا جب پیدائش ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی دل میں تھوڑا دکھ ہوا کہ اللہ کی گھر کی خدمت کے لیے تو بیٹا ہونا چاہیئے تھا بیٹی پیدا ہو گئی ہے خدا کے گھر کے خدمت کیسے کرے گی رب کائنات نے کہا اے عمران کی بیوی مریم کی ماں جن چھوٹا نہ کر ہم نے جو تجھے بیٹی دی ہے یہ بیٹے سے بھی جانا مطبع رکھنے والی اس بیٹی مریم کو اللہ نے عیسی علیہ السلام کی ماں بنائے یہ میں آپ کے سامنے قرآن کی باتیں رکھ رہا ہوں کیونکہ وقت تھوڑا ہے تفصیلات میں نہیں جا رہا آیتیں نہیں پڑھ رہا عربی مطم مگر اتنی کو آپ بتا رہا ہوں علماء بیٹھے ہیں افاظ بیٹھے ہیں یہ سارے واقعات قرآن میں لکھے اللہ نے یہاں تک لکھا کہ حضرت مریم اکیلی تھی جبرائیل امین انسانی شکر میں جوان کی شکر میں تنہائی کو ان کے سامنے آ رہا ہے ایک جوان عورت تنہائی میں جوان ملک کو دیکھے گی تو گھبرا جائے گی وہ پریشان ہو گئی انہیں کہا دھرے نہیں میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اس لیے آیا ہوں لے احبانہ کے غلامن لکیہ آپ کو پاک بیٹا تھا ملاد اور کیا ہوتا ہے ملاد کہتے ہیں ذکر پیدائش ذکر پیدائش کو ملاد کہتے ہیں اللہ نے فرشتہ بھیجا جاؤ انسانی شکر میں جا کر مریم کو خوشکبری دو میں آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں مریم علیہ السلام کماری تھی انہوں نے کہا میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو کسی برد نے چھوہ ہی نہیں میری عباد کیسے ہو سکتی ہے انہوں نے کہا اللہ ہر شاید پر قاتل ہے اللہ ہر شاید پر قاتل ہے انہوں نے صرف ٹھونک ماری اس ٹھونک سے حضرت مریم امید سے ہو گئے جب پچے سے پیدائش کا وقت آیا میں پھر کہہ رہا ہوں یہ باتیں میں قرآن کا ترجمہ عرف کر رہا ہوں جب پیدائش کا وقت آیا حضرت مریم پریشان کہ یا اللہ میری شاہدی نہیں ہوئی میں بچہ پیدا کروں گی دنیا کیا کہیں گے لوگوں کو کیا وہ دکھاؤں گی میں اللہ نے کہا پریشان نہ ہو ذرا لوگوں سے دور چلی جاؤ لوگوں سے دور چلی گئی خجوروں کے ایک تنے کے خجوروں کے جھوٹ کے انتر جا کر اکیلی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا اب نہ کوئی ساتھ دائی ہے نہ کوئی خبر لینے والی بائی ہے اکیلی ہے میرا خدا مر کے ساتھ ہے اور اللہ فرما رہا ہے مریم پریشان نہ ہو یہ جو خجور کا درخت ہے نا اس کو ذرا ہلاو اس کو آپ ہلاوگی تو تازہ خجوریں کھانے کے لیے میں آپ کے لیے جنگا موڑا بنی والوگ میرا آپ سے ایک سوال ہے ایک طاقتور آدمی بھی نیچے بیٹھا ہوا ہو اور خجور کے تنے کو ہاتھ لگائے تو اوپر سے خجور گرے ایک تگڑا بندہ اوپر چڑھ کے جا کے گوشوں کو ہلائے گوشوں کو جہاں پہ اوپر چڑھتے ہیں چھڑیوں کے ساتھ وہاں سے تو گریں گی نیچے زمین پہ بیٹھ کے تنے کو ہلائے تو کیا خجور گریں گی تگڑا پہلوان پیچھ کرے تو نہیں گرے گی اور وہ جو بچے کو پیدا کرنے والی کمزور سی ماں ہے اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ تنے کو ہلا میں خجوریں گرہ دیں تو تنے کو ہلا باری تعالیٰ یہ کیا باجرہ ہے ان کے ہلانے سے خجوریں نہیں آئیں گی کہا ان کے ہلانے سے نہیں آئیں گی مگر میں پیغان دینا چاہتا ہوں جتنا کام تم سے ہوتا ہے تم کرو باقی خدا پہ چھوڑ دیا کرو باقی خدا پہ چھوڑ دیا کرو مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا ان کی پیدائش پر ہم نے خجور سے خجوریں بھیج دیں اور جب میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے ملاد عیسیٰ پر اللہ نے خجوریں بھیجیں اور ملاد مصطفیٰ پر اللہ نے ہر ماں کو بیٹا عطا دیا ملاد مصطفیٰ پر ہر ماں کو بیٹا نصیب کر دیا گیا دوستانِ گرامی قدر یہ میں نے قرآن سے آپ کے سامنے انبیاء کا ذکر کیا ایک سلام پوچھتا ہوں شریعت میں بات کرنے نہ لو نماز روزے کے مسئلوں کے اندر لوگوں کو پھسا کر میرے مصطفیٰ سے دور کرنے والوں یہ بتاؤ یہ جو حضرت آدم کا ذکر ہوا قرآن میں حضرت موسیٰ کا ہوا ابراہیم علیہ السلام کا ہوا اسمیر السلام کا ہوا حضرت مریم کا ہوا حضرت عیسیٰ کا ہوا کیا ان ساری سیکلوں آیات میں کوئی نماز کا مسئلہ ڈسکس ہوا کوئی روزے کے مسائلہ ڈسکس ہوا کوئی حج کا مسئلہ ڈسکس ہوا کوئی زکاة و صدقات و خیرات کا مسئلہ ڈسکس ہوا نہیں ہوا اگر ہوا ہے تو اللہ کے بیک بندوں کا ذکر ہوا اس سے معلوم ہوا اللہ کے بندوں کا ذکر کرنا یہ خود اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ ہے آپ سوچیں گے کہ بولانا صاحب آپ نے حضرت آدم کا بھی ملاد بیان کر دیا قرآن سے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاب کا بھی ملاد ہو گیا قرآن میں حضرت مریع کا ملاد کا ذکر ہوا حضرت عیسیٰ کا ذکر ہو گیا حضرت موسیٰ کا ذکر ہو گیا ذکر ملاد مصطفیٰ قرآن میں کہاں ہے ذکر ملاد مصطفیٰ کہاں ہے آؤ جو آیتِ قریبہ میں نے پڑھی تھی فرمایا اللہ اُقْسِو بِغَادَ مَلَدَ اللہ نے اللہ نے باقی انبیاء کے ملاد کا ذکر کیا جب مصطفیٰ کی آمد کا ذکر ہوا تو آمدِ مصطفیٰ ملادِ مصطفیٰ کا تو ذکر کیا ہی کیا جس شہر میں مصطفیٰ رہتے تھے خدا نے اس شہر میں بھی قسمے کھائی ہے فرمایا اہلِ علم جانتے ہیں کہ لا کبھی نافیہ ہوتا ہے اور لا کبھی حسنِ کلام کے لیے آتا ہے اور زائدہ ہوتا ہے یعنی ہے میں قسم نہیں کھاتا ہاتھ البلد اس شہر کی کس شہر کی بات ہو رہی ہے کس شہر کی بات ہو رہی ہے لا اُقْسِو بِغَادَ الْبَلَد میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا شہرِ مکہ کی بات ہو رہی ہے باری طالع کیوں نہیں کھاتا اور جب لا زائدہ کر دیں تو معنی بن جاتا ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں باری طالع تو کیوں نہیں کھاتا اور کھاتا ہے تو کم کھاتا ہے اور کیوں کھاتا ہے فرمایا میں شہرِ مکہ کی قسم پہلے اعلان کرتا ہوں کہ نہیں کھاتا تاکہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ میرا گھر خانہِ قعبہ وہاں آئے تو سن لو میں قعبے کی وجہ سے قسم نہیں کھاتا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ حجرِ اسمت لگا ہوا ہے میں اس کی وجہ سے قسم نہیں کھاتا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ صفاؤ مر رہا ہے وہاں کر تو میں اس کی وجہ سے نہیں کھاتا عرفات و مینہ کی وجہ سے نہیں کھاتا باری تعالیٰ چلو تو کھاتا تو ہے نا بتا کیوں کھاتا ہے کہا وَأَن تَحِلُّمْ بِحَادَ الْبَرَدَ میرے مصطفیٰ جب تُو فَدْدُحَا وَلَا بُخْرَا لے کر فَدْلَیْلْ وَالِي ظُرْفِ سَجَا کر مکہ کی گریوں میں جنتا ہے تو خدا ہو کر قسمیں کھانے کو دیں ہمارے تبیر ہمارے رسال ہمارے حیدری عظمت و شاہنِ مصطفیٰ مشنے ملادِ مصطفیٰ علماءِ حلِ سُنَّت ہمارے نام کچھ اپنے زبازہ میں خیش نیک لوگ ہیں جن کا اپنا خیال ہے کہ ہم بڑے نیک ہیں بڑے متقی پرہیزگار ان کو یوں لگتا ہے یعنی آپ کیسی باتیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ حضور کے چلنے پر قسم کھاتا ہے اللہ حضور کے شہر مکہ میں چلنے پر قسم کھاتا ہے یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے ہے کہ ان کے آنے پر ان کے جانے پر ان کے چلنے پر قسم کھاتا ہے میں کہتا ہوں ہاں خدا کی قسم تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی یہ کنے سمجھ آئے گی جن کا رشتہ پیار کا مصطفح کے ساتھ ہو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی میں مثال آپ کو دیتا ہوں آپ میں سے کئی نوجوان بیٹھے ہوں گے جن کی شادیاں ہوئیں اللہ نے خوچے دی اولاد دی باپ اگر بہت گیا ہوا ہے کمانے کے لیے یورپ گیا ہوا ہے امریکہ گیا ہوا ہے دبائی سعودیہ گیا ہوا ہے پیچھے اس کا بچہ چھ مار کا ہوا آٹھ مار کا ہوا تو کیا ہوتا ہے ماں اس کے بھائی اس کے خاندان کے دیگر لوگ بچے کی پکچر بنائی ورڈسیپ کریں فیس بوک پہ لگا دیں آپ کا بچہ دی اب کھڑا ہونا سی گیا ہے اب وہ چار پائی کو پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اب وہ بامڑے ہم سریکی میں بامڑے کہتے ہیں جب وہ ہاتھ آگے رنگ کے چلتا ہے مجھلی برون آپ کی دپان میں کیا کہتے ہیں اب اس نے بامڑے دے کے چلنا شروع کر دیا ہے اب اس کی ویڈیو بن رہی ہے باپ کے پاس جب ویڈیو جاتی ہے کہ میرے بچے نے اب چلنا سیکھ لیا کھڑا ہونا سیکھ لیا مجھے بکاو باپ کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اسی کا ہوتا ہے نا جس کی اولاد ہے کسی اور کا بھی ہوتا ہے اوروں کا تو ہی نہ ہوتا نا جس کا پیار کا رشتہ ہوتا ہے اس کا دل بھی خوش ہوتا ہے ارے نادانو تم نے کیا سمجھا کہ خدا محبت نہیں کرتے مصطفیٰ کے ساتھ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ کا محبت اور پیار کا رشتہ نہیں ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے یا یہ عشق اور محبت کی باتیں جو ہیں پتہ نہیں یہ صوفیوں نے سنیوں نے بریلیوں نے خود ہی بنا لیے پڑھو قرآن کو اللہ فرماتا ہے جس پر کوئی ازمائش آ جائے مصیبت آ جائے میری خاطر صبر کرے تو میں اسے محبت کرنا شروع کرنے اللہ معاف فرماتا ہے سنو میں بتاتا ہوں اللہ پیار کرتا ہے بندوں سے خدا کے بارے میں تو نے کیا تصبر بنا رکھا ہے کہ وہ بڑے کار والا ہے ہر وقت اپنے بندوں کو جیسے کوئی جلاب کوئی سخت مان کر عذاب دینے والا صرف اللہ کا تصبر ایسے کیا کہ قبر میں تیڑے ہوگے قبر کے اندر یہ ہوگا عذاب ہوگا دنگیہ ہوگی ارے ہاں قبر میں دنگیہ ہوگی عذاب ہوگا مگر ان کے لئے تو ملکے ہوگے جو محبت اور چاہت والے ہیں ان کی قبر بھی جنت کا باپ ہوگی وہ قیامت کو اٹھیں گے تو ملائکہ گلے میں ہار ڈال کے کہیں گے مولا تیرے مہمان آئے ہوگے سب کوئی جیسے تو نہ سمجھو سب کوئی جیسے تو نہ سمجھو سارے جیسے کہاں ہیں خدا کے بارے میں ہر وقت دلانے کا تصور دینے والو خدا سے پڑھ کر تو کوئی پیار کرنے والا ہے وہ فرماتا ہے ان اللہ یوہیب التبابین جس سے بنا ہو جائے اور غلطی کر کے میرے در پہ آگے کہیں مولا ماف کر دے آیا غلطی کر کے ہے میں پیار کرنا سکت کر دیتا چونکہ دعویٰ جو کیا میں دعویٰ کر میرانوں سے پیار کرتا ویوہیب پر متتہرین کہا جو پاک صاف رہتا ہے جس کا بدل پاک جس کے کپڑے پاک رکھتا ہو جو اپنے ذہن کو پاک رکھتا ہو خیالات کو پاک رکھتا ہو اپنے بیٹ کو حرام رزق سے پاک رکھتا ہو اپنے کانوں کو گالیوں سے گھنٹوں سے پاک رکھتا ہو اپنی زبانوں کو بدموئی سے پاک رکھتا ہو اللہ کہتا ہے جو بندہ پاک رہتا ہے میں اسے پیار کرتا ہوں میں بتا رہا ہوں خدا پیار کرتا ہے ارے دوستو اگر تم سبر کرو اللہ کہتا ہے پیار کرتا ہوں میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی سبر کرنے والا ہے میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی باک اور صاف رہنے والا ہے تو اس لیے میرے مصطفیٰ اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں اور جن سے محبت ہوتی ہے پھر ان کے شہر سے بھی پیار ہوتا ہے ان کی گلیوں سے بھی پیار ہوتا ہے ان کی قلی میں ارے اگر ہم تو بڑے اکر والے لوگ ہیں پوچھنا ہے تو مجنو سے پوچھو پوچھنا ہے تو مجنو سے پوچھو بولانا روم لکھتے ہیں پائے سن وہ سیدھا مجنو خان کو گفت اینچے خود مجنو ایک دن ایک کتے کے پاؤں تھا کے چوے جا رہا ہے مجنو کیا کر رہا ہے کتے کے پاؤں تھا کے اسی لیے تو اس کو مجنو کہتے ہیں کتے کے پاؤں اٹھا کے چوہ رہا ہے لوگوں نے کہا ہے ہے مجنو کیا کہا ہے کتے کے پاؤں چھوٹا ہے کہتا ہے تمہیں کتہ نظر آتا ہے میں دیکھتا ہوں میری لیلہ کی گلی سے گزر کے آتا ہے یہ میری لیلہ کی گلی سے آگے سے گزر کے آتا ہے بات یہ ہے کہ رشتہ پیار کا ہونا چاہیے اسی لیے شیخ عبد الرحمان جانو نے کہا تھا سکت راہ کاش جانو نہ مو دے آقا کاش آپ کی گلی کے کتے کا نام ہی جانو ہوتا سکت راہ کاش جانو نہ مو دے کاش آپ کے شہر مدینہ کی گلی کے کتے کا نام جانو ہوتا کہ آمد برزبانت گاہے گاہے کبھی آپ کی زبان پر اس کتے کو بلاتے ہوئے جانوی کا نام تو آجاتا ہے کبھی مطلب کتے کو روٹی ڈالنی ہے تو اس کو پچکار کی بلاتا ہے کبھی اس کو بھگانا وہ در کر کے بلاتا بھگاتا ہے چلو بھگانے کے لیے بھگانے کے لیے کوئی بہانہ ہوتا آپ کی گلی کے کتے کا نام جانو ہوتا اس بہانے میرا نام تو توانے مطلب پر آجاتا ہے عشق والے تو یوں سوچتے ہیں محبت والوں کے سوچنے کا ناز تو یہ دعا کرتا ہے اللہ واقع نے فرمایا لا اقسمو بحاظر بلات میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں وانتہ ہلن بحاظر بلات کہ میرے مصطفیٰ آپ کا پتہ اس شہر مکہ کا ہے آپ اس شہر مکہ میں رہتے ہو اس شہر مکہ میں چلتے ہو اور بعض علماء نے کہا کہا لا اقسمو میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا وانتہ ہلن بحاظر بلات جب آپ شہر مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ گے ہم تو قسمیں آپ کی وجہ سے کھاتے ہیں آپ مکہ میں تو مکہ کی قسم کھائیں گے آپ مدینہ میں تو مدینہ کی قسمیں کھائیں گے جب میرے آقا مدینہ تشیف لے گئے اور مہاجرین صحابہ میں حضور کے ساتھ مدینہ چلے گئے تو ان کو مکہ بہت یاد آتا تھا اپنا بطن کس کو یاد نہیں آتا کئی لوگ مدینہ پہنچے وہ وقت صدیق حضرت بلال بیمار ہو گئے حضرت عائشہ ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ بہت بیمار ہے اور بیماری میں مکہ کو یاد کر کر کے روتے ہیں اور بلال بیمار ہے مکہ کو یاد کر کر کے شیر کہتا ہے سرکار نے ہاتھ اٹھائے کہا باری تعالیٰ ہمارے لئے مدینہ کو اتنا پیارا کر دے جتنا مکہ ہمیں پیارا تھا بلکہ مکہ سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں مکہ سے بھی زیادہ پیارا کر دے کیوں؟ کیونکہ اب محبوب کا ڈیرہ مدینہ کے اندر ہے اس لیے مکہ سے زیادہ پیار یا اللہ ہمارے لئے مدینہ کو کر دے میرے مصطفیٰ نے دعا کی تب صحابہ کے ہم دور ہو گئے مدینہ میں ان کا دل نہ گئے حاضر بلکہ اس کے بعد سمجھے وَوَالِدِ وَمَاْحَلَدِ ذکرِ مِنَاد میرا مصطفیٰ کا قرآن کیسے کرتا ہے کہا وَوَالِدٍ قسم ہے والد کی کس کی قسم ہے؟ یہ ٹھوٹا سمجھنے کی کوشش کیجئے قسم ہے باپ کی وَوَالِدٍ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے تو والد کس کے والد کی ادھا قسم کھانا ہے؟ مصطفیٰ کے والد قسم کھانا ہے قسم ہے اس کی میرے مصطفیٰ جس کی پشت سے آپ کا نور دنیا کے اندر رشید ہے بلی تعالی حضور کے والد اس کا نام تو عبداللہ ہے تو تُو حضور کے باپ کا نام ہی لے لیتا ہے؟ حضور کے باپ کا نام ہی لے لیتا ہے اللہ فرماتا ہے اگر میں نام لے لیتا تو پھر ایک باپ کا نام آتا ہے میں اس لیے نام نہیں لیتا وہ والد ان کہا قسم ہے اس کی جو والد ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جس جس کی پشت میں نور مصطفیٰ چلتا رہا میں ہر اس کی قسم کھا رہا حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جس کی پشت سے نور مصطفیٰ چلتا رہا اور حضرت حبا سے لے کر حضرت آمینہ تک جس رحم سے نورِ مصطفیٰ چلتا رہا فرمایا میں قسم کھاتا ہوں ہر اس باپ کی جس کا لشتہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ چھٹا ہے وما فلد اور قسم اس مولودِ مسعود مصطفیٰ کی جو پیدا ہوئے ہیں اللہ حضور کے ملاد کا صرف بیان نہیں کر رہا حضور کے ملاد کی قسمیں حاضر نزیبہ کار میں مصطفیٰ کو سمیٹھتے ہوئے امام جو آقا کریم علیہ السلام کی نشبت کے ساتھ اور حضور کے در کے ساتھ تعلق کے حوالے سے عز کرنا جاؤں امت کے ساتھ حضور کا تعلق کیا تھا آج اگر چودر سو چمالیس سال کے بعد امت بیٹھ کر گلی گلی کچھا کچھا گھر گھر اپنے مصطفیٰ کو یاد کر رہی ہے تو ایسے نہیں یاد کر رہی میرے مصطفیٰ نے بھی اپنی خلوکوں میں امت کو یاد کیا میرے آقا نے بھی یاد کیا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک بار ہم سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ ایوکم آجبالیمان کون ہے جس کا ایمان سب سے زیادہ حیرت انگیز اور عجیب ہے کون ہے لوگوں نے کہا جی ملائکہ کا ایمان بڑا عجیب اور حیرت عجیب ہے آقا نے کہا بھی ملائکہ کا کیسے عجیب ہے وہ تو اللہ کے سامنے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے ہوتے ہیں آسمانوں پہ آنا جانا ہے ان کا ایمان کیسے عجیب ہے ان نے کہا پھر یاد ساللہ انبیاء کا ایمان بڑا حیرت رہتا ہے کہا انبیاء کا ایمان کیسے حیرت ناک ہو سکتا ہے حالانکہ اللہ کے فرشتے خدا کا پیغام لے کے ان کے پاس آتے ہیں ان کا ایمان کیسے عجیب ہے کہا آقا پھر ہمارا ایمان عجیب ہے کہا تمہارا کیسے عجیب ہے میں مصطفیٰ تمہارے اندر بیٹھا ہوا مجھے دیکھ رہے ہیں علماء پڑھتے ہیں انہوں نے کہا آقا پھر آپ ہی بتائیں کس کا ایمان سب سے زیادہ عجیب حیرتناک اور دلچسپ ہوگا کس کا ایمان زیادہ عجیب ہوگا سنو میرے آقا نے فرمایا ایمان سب سے زیادہ عجیب حیرتناک ان کا ہوگا جو میرے بعد آنے والے ہیں میرے بعد آنے والے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں مجھے دیکھا نہیں ہے صرف میرا ذکر سنتے ہیں صرف میری باتیں سنتے ہیں میری ناتے سنتے ہیں میری شان کا پیان سنتے ہیں اور میری نات میرا ذکر میری شان سن کر میرا کرما سن کر ان کا دل کرتا ہے سب کچھ لٹ جائے ایک بار چہرہ مصطفیٰ کا دیدار تو ہو جائے حاضر نظیم اکار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے دو آخری لوگ ہیں ان کے لیے خاص طور پر میرے آقا نے ان کے لیے اپنی خوشی اور محبت کا ادھار کیا کہا توبا لمن یرانی و آمنا مبارک ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور کہا سات مبارکے اس کو ہوں جس نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی پیار سے میرا کلمہ کرنے والا ہے سات مبارکے ہیں مڑا بنی والو آپ اور میں کیا ہیں میرے مصطفی سات مبارکے دے رہے ہیں ان کو جنہوں نے مصطفی کو دیکھا نہیں پھر بھی مصطفی کے دین کی خاطر اور حضور کی خاطر مر بھی پھر جذبہ رکھنے والا ہے حاضر نظیب اکار میں بیہام کی طرف آ رہا ہوں اور گفتگو کو سمیٹ میں نہ ہوئے یہ میسیج جینا چلتا ہے کہ یاد رکھیں میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ میرے آقا اس لیے نشیف لائے حضور کیوں آئے ملاد کیوں ہوا ملاد اس لیے ہوا تاکہ امت کو سیرت مصطفیٰ ملے ملاد اور سیرت کا تعلق سمجھیے آج کئی لوگ سیرت سیرت کانفرنس کرتے ہیں ملاد نہیں کرتے ان سے کوئی پوچھے سیرت بنانے والوں اگر مصطفیٰ کا ملاد نہ ہوتا تو سیرت کہاں سے آتی اگر ملاد نہ ہوتا تو سیرت کہاں سے آتی اور خالی ملاد کرنے والوں اور سیرت کو بھول جانے والوں ملاد کیوں ہوا تھا ملاد اس لیے ہوا تھا کہ امت کو سیرت مصطفیٰ مل جائے دونوں گروہوں کو بات کو سمجھنے کی ضرورت حضرت عبد الرحمان بن نبی قرآت رضی اللہ تعالیٰ نو کی روایت ہے مشکات شریف میں آئی وہ فرماتے ہیں سرکار نے وضو فرمایا اور آقا کے وضو کے بعد کچھ لوگوں نے آقا کے جسمیں انتر سے لگے ہوئے پانی کو اپنے چہروں پر اپنے سیروں پر ملنا شروع کر دی کیوں ملنا تبرو شہدتے سے حضور کا ہاتھ سے لگیا برکت کے لیے آقا نے چاہتا تم کو یہ کام کرتے دیکھا تو حضور نے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو اس کام کرنے پر تمہیں کس چیز نے اُبھارا ہے انہیں کہا آقا آپ کی محبت نے ہمیں اس کام پر اُبھارا ہے آپ کی محبت نے ہمیں اس کام پر اُبھارا ہے آج لوگ گلیاں سجا دیتے ہیں گلیوں میں جھڑیاں لگ جاتی ہیں گھروں پہ چرارا ہو جاتا ہے مرچے لگ جاتی ہیں کوئی پوچھے کیوں کرتے ہو یہی جواب ہوگا حضور کی محبت کی بجاسے کرتے ہیں آقا نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے سرکانہ یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے ایک شریف اور ایک حدیث پاک کے فند کی بات سن لیں میرے آقا کے سامنے کوئی کام ہو اور حضور اس پہ خاموش بھی ہو جائے تو تب بھی وہ حدیث مختفہ ہو جاتی ہے اسے حدیث تکلیری کہتے ہیں آقا کے سامنے کوئی کام کرے زبان سے شاباز بھی نہ دیں یہ بھی نہ کہیں ماشاءاللہ اچھا کام ہے صرف چپ ہو جائے حضور بولے نہیں خاموش ہو جائے تو حضور کی خاموشی بھی اس کام کی سند ہے دلیل ہے کہ اگر غلط ہوتا تو مختفہ بتا دیتے ہیں اگر غلط ہوتا تو حضور بتا دیتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کے سامنے غلط کام وہ نبی چپ کر کے بیٹھا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے سرکار نے ان کو یہ کام کرتے دیکھا یہ نہیں کہا کہ غلط ہے صرف اتنا پوچھا کہ اس کام کرنے پر تمہیں کس چیز نے اُبھا رہا ہے ان نے کہا آقا آپ کی محبت نے اُبھا رہا ہے کہا آقا میری ماں سنو آقا نے کہا میری ماں سنو اگر تمہیں اس ماں سے خوشی ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو تو تین کام ضرور کرنا بڑا بنی والوں یہ پیغام اپنے پلے بانگ لیں میلان اور آقا کی محبت صرف گھروں کو سجانا گھریاں سجانا مسائلت کو سجانا ماہ محبت میں ربیو ربن میں ایک بڑی محصر کر لینا دینے پکا دینا یہ محبت کی علامات اپنی جگہ پر ہیں اس کا انکار نہیں اس کا انکار نہیں ان کی اپنی جگہ برکت ہے انکار نہیں ہے مگر میرے مصطفیٰ کی الفاظ سنو کہا اگر تم چاہتے ہو تمہارا دن خوش ہوتا ہے کہ خدا اور مصطفیٰ سے پیار کرو تو دین کام ضرور کرنا ایک ہمیشہ سچ بولنا کیا کہا میرے آقا نے بولیے کیا کہا سچ بولنا سچ بولنا اور دوسرا فرمایا امانت کا صحیح استعمال کرنا امانت کیا ہوتی ہے صرف کسی کو گھڑی رکھ دی پیشے رکھ دی ایسے امان رکھ دیا ہے نہیں ہر ذمہ داری امانت ہر ذمہ داری امانت امام مسلح پر کھڑا ہوتا ہے تو امام نماز کا امین ہے امانت دار ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے کھڑا دیں خطیم ممبر پر بیٹھتا ہے تو خطیم کے ذمہ امانت ہے کہ اللہ کے دین کو صحیح طریقے سے دو اتر دیں دین کا جامع پیمان دیں اپنے مطلب کے لیے مفات کے لیے دائیں بھائیں کی باتیں نہ کریں صرف لوگوں کی بابا نہ دیکھیں کہ لوگ خوش کے سپاستے ہیں نہیں کوئی راضی ہو یا ناراض ہو بات سچی مصطفیٰ کے دین کی موجات اس لیے امانت ہے کوئی جج بن گیا تو اس کا عہدہ امانت ہے کہ احساس کرے کوئی تھانے لار بن گیا اس کا عہدہ امانت ہے کہ لوگوں کے امن و امانت کا خیال بکھے حضرت و عبرو کی وعدت گئے ہر عہدہ امانت ہے میں اس پر تلیم دیتا ہوں کسی نے آقا سے پوچھ آقا قیامت کب آئے گی فرمیل جب امانت زائے کی جائے گی پوچھ آقا امانت زائے کرنے کا مطلب کیا ہے کہا جب نائل لوگ عوضو پر بٹھا دیے جائیں گے تو امانت زائے ہو جائے گی نائل لوگ بٹھا دیے جائیں گے تو دو باتیں پہہی بات کیا کہی تھی آقا نے اگر تم خوش ہو کہ اللہ رسول سے محبت کرو تو پہلا کام کیا کرنا تھا سچ بولنا دوسرا کام کیا ہے امانت کا خیال کرنا اور تیسری بات سمائی اپنے ہمسائیوں سے اچھا صلوق کرنا میرے آقا نے شریعت کے سو کاموں میں سے یہ تین کام چھوٹے حملت ہیں چونکہ حضور جانتے ہیں سو رویہ پانچ سو ہزار پر حملات کے لئے نکال دینا آسان ہے لیکن زندگی کی رمش پہ اپنی زبان پہ کبھی جھوٹ نہ آنے دینا یہ مشکل کام ہے انسان ہم نے کئی لوگ لیکھیں ہزاروں راکھیں لوگوں سے بٹھول کے کمال لیتے ہیں اور پھر عمرہ کرنے چند کرتے ہیں آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ رشتہ داروں کو ہمسائیوں کو چھوڑو اپنے سکے بھائی کے ساتھ بات جیت بند ہے اور عمرے پہ عمرہ حرفت ہو رہا ہے میرے مصطفیٰ کا دین کام چلا گیا حضور کی شریعت کا باز کیوں نہیں ہے حالانکہ دین یہ کہتا ہے کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑتا ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ اس سے تعلق توڑ دیتا ہے جو رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے اور بہن بھائیوں سے بڑھ کر بھی کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے سب سے قریبی رشتہ دار ہے اس سے اوپر پھر ماں باپ ہے ان سے بڑا بھی کوئی رشتہ دار ہے ایک آدمی جس کی ماں راضی نہ ہو جس کا باپ راضی نہ ہو جس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ چھڑڑا فساد برطا کیا ہوا ہو ہمسائے کے سے خوش نہ ہوں خدا کی عزت کی قسم وہ عشقی جتنی باتیں کرتا پھرے مجھے دکھ ہے شاید مصطفیٰ کا سامنا نہیں کر پائے گا کیا ملکہ جنہوں نہیں حضور کا سامنا کرنا ہے اس لیے میرے آقا نے فرمایا اگر تمہارا دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ رسول سے سچی محبت کرو تو سچ گولنا امانت کا خیال کرنا اور ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ایک حدیث پاک اور سنا کے بعد کو ختم کرتا وفد عبدالکیس مدینہ آیا تھا وفد عبدالکیس اس کا جو ہیڈ تھا اس کا نام تھا اشج کیا نام تھا اشج آج کل کے موجوانوں کو بڑے بڑے نام یاد ہوتے ہیں اب نیوزی لینڈ کی کیلکہ ٹیم کبھی نام پوچھو وہ بھی آتا ہوگا حضور کے صحابہ کے نام نہیں آتا آقا کے صحابہ کے نام نہیں آتے ہیں حضور کے چچا کون سے تھے حضور کے خانون کون سے تھے میرے آقا نامدار کی والدہ کا خاندان کون سا تھا حضور کے نانا کا نام کیا تھا میں ابھی پوچھوں کہ نانا کا نام کیا تھا شاید کوئی چار ہاتھ بھی کھڑے دیو تھے ہمارا نشتہ کیا ہے جن کے ساتھ پیار ہوتا ہے تو ان کے پورے خاندان خسین فان پیار کرتا ہے میرے دن خوش ہو رہا تھا جب نادخانہ نے ایزام ہوتا آقا کی آل کا ذکر کر رہے دیا بڑے جوش کے ساتھ ان کے ساتھ شریک تھے ظاہر آل سے محبت اس لیے ہے کہ حضور کی آل ہے آقا کی آل ہے اس لیے حضور کی محبت ہے تو اس لیے آقا کے نانا کا نام کیا تھا حضور کے دادا کون سے تھے دادا ابتور مطلب تھے ان کے باپ کون تھے وہ حضرت حاشر تھے ان کے کون تھے حفظ مناف تھے یہ ترتیب ہے انسان کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ حضور کے دادا کون سے تھے دادی کون سے تھے ان کی خاندان کون سا تھا سنا کا رشنہ کیا تھا تو اس لیے میں نے کہا مفت ابتور قیس آیا جس کا لیڈر تھا اشد یہ جو اشد ہے یہ شجاہ کا اسمیں تفضیل ہے بہت بہادر شجاہ کہتے ہیں بہادر کو اور اشد کا بارہ ہوتا ہے بہت بڑا بہادر یہ کبھیرہ مسلمان ہوا اور پہلی بار مدینہ حضور کی زیارت کے لیے آیا پہلی بار مدینہ حضور کی زیارت کے لیے آیا ستہ رسیلو دوں گے اپنے اونٹو پر سواریوں پر آیا جب مدینہ پہنچے مسجد نبوی کے باہر ان کی سواریاں رکی اور انہوں نے سواریوں سے بس اتنے حضور پر بیٹھا ہوا دیکھا میرے آقا کے چہرے انور کو تکا سبحان اللہ وہ کیا چہرہ تھا جس کے بارے میں عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب آقا مکہ سے مدینہ آئے حضرت کا پہلا دن کا مجھے پتایا گیا کہ وہ جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں وہ آ گئے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کچھلو میں بھی دیکھ کے آتا ہوں میں نے جا کر جب ان کا چہرہ دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے میرے دل نہیں گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے وہ چہرہ میں بڑی خاص بات آپ کو بھی جانا چاہتا ہوں وفتِ عبدالقیز کے لوگوں نے اونٹو پر بیٹھے تھے دیواریں چھوٹی ہوں یا بڑی بھی اونٹ کا کترہ ہو چکت ہوتا ہے اوپر سے ان کی نظر پڑی انہوں نے اونٹو سے چھلانگے مار دیا چھلانگے مار کے کود گئے اور مسجد میں جا کر حضور کے قدموں کو حضور کے ہاں کو وہ سے دینے لگے محبت کہہ کرانگے ہیں محبت کہہ کرانگے ہیں سفر سے آئے تھے اونٹ کا سبر تھا گرمی کا پسینہ بھی ہو گا کپڑے میلے بھی ہوں گے گرد و گبار بھی ہو گا مگر عشق اور محبت کا ایسا جوش تھا کہ سواری بٹھائی نہیں حالانکہ اونٹ پر سواری کرنی ہو یا اترنی ہو پہلے اونٹ کو بٹھاتے ہیں بٹھا کے پھر اترتے ہیں یہ وہ گھتا تھوڑی تھا کہ چھلانگ بار بھی اونٹ سے چھلانگ بار بھی ایک رنگ یہ تھا اب دوسرا رنگ دیکھیں وہ تھا عشق کا جو ان کا لیڈر تھا اس نے اپنی سواری کو وہاں لے گیا جس کے گھر میں اس نے ٹھہرنا تھا وہ رکا نہیں بہا گیا وہاں جا کر اس نے اپنی سواری کو بٹھایا غسل کیا تازہ لئے کپڑے پہنے کپڑے پہنے کر مفتد آئے کونے میں دو رکت نماز نفر پڑی پھر جا کر میرے مصطفیٰ کے ہاں موڑا بنی بارو آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ عاشق وہ تھے جو چھلانگیں مار کے آئے تھے جنہوں نے چھلانگیں مار دیں اور جا کے حضور کے ہاتھ پاؤں چوبے اور ادھر وہ ہے جو آرام سے گیا جا کے سواری کو بٹھایا غسل کیا کپڑے نئے پہنے آکے دو رکت نماز نفر مسجد میں پڑھ کر مصطفیٰ کے پاس حاضر ہوا آج ہم جیسا کوئی لیڈر ہوتا نا ہمیں دیوانہ وہ لگتا جو چھلانگ مار کے آئے تھے ہمیں وہ دیوانہ آشق لگتا ہماری نظر میں آشق وہ ہوتا مگر میرے آقا نے اشہد سے کہا تیرے اندر دو آتے ایسی ہیں جو اللہ رسول کو بڑی بسند ہیں اللہ رسول کو وہ آتے بڑی بسند ہیں آقا پوچھا پوچھا یا رسول اللہ کون سی آتے ہیں کہا ایک تحمل تحمل اور اطمینا تحمل اور اطمینا یہ وہ دو آتے ہیں جو اللہ کو بڑی بسند ہیں اور تیرے اندر اللہ نے وہ رکھی ہوئی آن میرا آپ سے سوال ہے آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنے حالات کو دیکھیں معاشرے کو دیکھیں ہم جب گھر سے گلی سے پہ جاتے ہیں سڑک پہ جاتے ہیں شہر میں جاتے ہیں آپ نے کسی قوم کا ڈسیپلنگ دیکھنا ہو تو اس کی سڑکوں پہ دیکھتے ہیں ہم اپنی سائیکل کام لگاتے ہیں ہماری مر سائیکل ہم کیسی کھڑی کرتے ہیں بازار میں جاتے ہیں تو اپنی گاڑی کو سوالی کو سائیکل کو موڈر سائیکل کو کہاں کھڑا کرتے ہیں ہم جب سڑک پہ جاتے ہیں تو ہماری سفیر کتنی ہو ہم دوسروں کا کتنا خیال کرتے ہیں وہ آ رہا ہے بزرگ آ رہا ہے بڑا آ رہا ہے عورت آ رہی ہے ہمارے معاشر سے تحمل اور اپنی ناظرم ہو گیا ایسے لگتا ہے بندہ گھر میں بیڑا ریٹھا ہوا ہے لیکن جب سڑک پہ جاتا ہے آگے گی ہوتی ہے وجہ کیا ہے تحمل نہیں ہے اتمنان نہیں ہے سکون نہیں ہے زندگی کے اندر میرے آقا نے صحابہ اکرام کو اور حضرت اشج کو کہا تیرے اندر یہ جو آگتے ہیں تحمل اور اتمنان والی یہ اللہ از کے رسول کو بڑی پسند ہے تو دوستانے کے رہنے یہ قدر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آقا کے شان پاک کی محصف کو منقل کرنے والوں اللہ کرے حضور کے ذکر کی برکت سے اللہ آپ پر ہم سب پر اپنی رحمتِ نادر فرمات ہمارے گھروں پر ہماری اولادوں پر ہمارے جان و مالوں پر اس پوری بستی پر علاقے پر یا اللہ ذکرِ مصطفیٰ کے سدھ کی اپنی رحمتِ نادر یا اللہ حضور کے ذکرِ بار کی برکت کا سدھکا محبت کی وہ علامتِ نشانیاں جو میرے مصطفیٰ نے بتائی ہیں سچ بولنا دیانتداری کرنا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا مولا ہمیں اس کی توفیق اداف کرنا اور ہمیں دین ایسی محبت ہو کسی کو بتانا نہ پڑے میری طرح یہاں پہ یہ نشان لگا کے نہ دکھانا پڑے کہ میں عاشقِ رسول میرا اخلاق کی خوشو بتائے کہ مصطفیٰ قلیم میرا گردار بتائے میری گفتوں کو بتائے میرے احوال بتائیں کوئی ہمارے ساتھ معاملہ کر لے کوئی ڈیل کر لے ہمارے ساتھ تو وہ پھر مثالیں دے یار ایک بندہ ملا تھا اس کے ساتھ معاملہ ہوا تو پتا چلا کہ مصطفیٰ کا دین ہوتا کیا ہے امنی طور پر انسان بدلیں حضور کی محبت اور اخلاق کے رنگ میں اللہ ہمیں رنگنا نصیف پڑے میں بارے دیگر مبارک بات دیتا ہوں تمام حاضرین کو تمام منتظمین کا انعقاد کیا اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری کو اپنی باردہ میں قبول فرمائے آلی ببا علینا اللہ بلا اللہ رب العزت حضرت صاحب کو سایہ تاجہ ہمارے سلام میں قائم تین فرمائے اللہ رب العزت صاحب کے علم معامل کے اندر برکت مستتی اتا فرمائے عمر خضلی اتا فرمائے بڑا خوبصورت اور بڑا جامع بیان اللہ رب العزت ہمیں عامل سعید کی توفیق نصیب فرمائے اب چند میر اس کے پاس انشاءاللہ دعا ہوگی کہ جو بزم جو آپ کے سامنے سے جی ہے یہ ہمارے موڑا بندی موڑا کنیال کے نوجوانوں کی محنت ہے اور اللہ رب العزت کا کرم اس کا فضل ہے کہ اس سال آپ نے دیکھا کہ ہم نے بارہ رب العزت کو بڑی خوبصورت انداز میں جہاں سے جلوس بھی لے کر کے شہر کے اندر ہم بڑی جلوس کے ساتھ شامل ہوئے تو ان کی اس کابش پہ تھوڑی سی اتنا کیا کہتے ہیں ہم دے تو کچھ نہیں سکتے لیکن ان کی اس کابش پہ تھوڑا سا ان کے لئے حسلہ افضائی ہے تو میں گزارش کروں گا فیصل محبوب صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لے آئے اور میں نام لیتا جاؤں گا تھوڑی سی دے پر اور فیصل صاحب سے شافیہ مصور کرتے ہیں اپنی محمد حسن حنیق حسن حمید غفران محمود مسائد جیلانی ارباز ارشد منتظر عباس حافظ محمد نومان رمیز راجہ حافظ قویس حلیق محمد عبید حسین جلیل حسن علی محمد محز عنیب محمد سبور بابر جبار عاقب علیاس حمزہ لطیب عرفین امتیاز رزوان حبیب باسب جمیل محمد وقاس فیصل محمود محمد وسیم حیدر اور بسیم واحد بشارت محمد ظہور یاسر آزاد اسرار محمود سبور محمد مسائف ایاب موسین کفزاد زبی محمد ساکر محمد جن دوستوں کو ٹرافیا پیل چکی ہے وہ اپنی جوگو پر تشریف لے جائے میں علامہ شہر سلطانی صاحب سے خزارش کروں گا کہ وہ سامنے آئیں ٹرافی دیں ٹرافی دیں شکریہ اس محفل کی سب سے زیادہ جس نوجوان نے کعوش کی ایسا تمہیں تشریف لائن اور اپنی اٹرافی علامہ عبدالقدورس درانی صاحب سے حصول حرم حیثم حامین اللہ تمہارا بارکتالہ ان مجوانوں کی اس کعوش کو اپنی بردہ میں قبول فرمائے آخر میں میں علامہ محمد احسان صاحب خطیب مسجد حاضر ان سے اگزارش کروں گا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے ان سے اپنی بردہ میں قبول فرمائے دیکھیں یہاں پر استاد اور شاگد کا اقرار چل رہا ہے استاد ہی کہتے ہیں کہ میں اپنے شاگد کو دوں گا اور شاگد کہہ رہا ہے نہیں میں اپنی طرف سے یہ اٹرافی اپنے استادی مقدم علامہ کاری احسان صاحب تو اپنی اٹرافی علامہ کاری احسان صاحب حصول فرماتے ہیں مصطفہ جانے مصطفہ جانے مردہ کونسٹا شمایے پرزمی ہی دائیت مردہ کونسٹا شمایے پرزمی جس حالی گڑی چند کا تیبہ کا چاہاں 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 چند کا تیبہ کا چاہاں جس حالی گڑی چند کا تیبہ 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 جس حالی غیر ست ایس کری اعلی رسول زہدہ بطول ریو سلاح اجزانہ ہو قبول یہ ٹرافیاں وغیرہ ملتے ہوئے دیکھا اچھا لگا ہے اس اعتبار سے کہ چلیں خوفلہ افضائی کا پہلو شوق دلانے کا پہلو مگر میں ان جوانوں سے اطور خاص اور سب سے بھی یہ ارز کروں گا کہ اصل شوق انسان کو یہ ہونا چاہیے کہ جب قبر میں پہلی رات آئے گی اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیں حاضر دیا جائے گا ویسے تو روایات میں آتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کی تصویر مبارک ملائکہ کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ دکھا کر کہیں گے کہ جی بتاؤ دنیا میں ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا تھا کچھ کہتے ہیں کہ سرکار خود جنوہ گر ہوں گے چلو یار اس بحث کو چھوڑو کہ تصویر آئے گی یا وہ خود آئے گی مگر اتنا تو تیہ ہے نا کہ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اور قبر میں جائیں گے تو پردے اٹھائے جائیں گے چہرہ مصطفیٰ دکھایا جائے گا اور پھر آپ کا کوئی بندہ گہرا جاننے والا ہو پرانا گہرا جاننے والا ایک تیسرا آدمی کو پتہ نہ ہو کہ آپ کی آپس میں جان پہ چانے وہ کہے گا یہ فلاں بندہ ہے جی یہ بڑا اچھا کام کرتا ہے تو جو اس کو پتہ ہوتا ہے پہلے سے وہ گذکرا پڑتا ہے وہ گذکرا تھا کیوں ہے کہ تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں پہلے جانتا ہوں گا تو ملائکہ جب پوچھیں گے اصل ڈرافی تو خدا کی قسم اس دن مل جائے گی جب ملائکہ پوچھیں گے اے بندے بتا یہ کون ہے اور میرے آقا مسکراب پڑے اور کہے اس سے مت پوچھو میں بتاتا ہوں یہ کون ہے اس سے نہ پوچھو میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں یہ بڑا بلی کا میرا غلام ہے جو میرے ذکر کی محصر سجائے کرتا تھا جو اپنا تن مندھن اپنا دن رات لگا رہتا تھا کہ میرے ذکر اور میری شان کے دن کے وجہیں تو اصل ڈرافی تو وہ ملے گی جب آقا کہیں فرشتے کو اشارہ کریں بس بس میں جانتا ہوں گے یہ کون ہے حضور کی پہچان میں آ جائیں تو اس سے بڑا انام کائنات کے اندر کوئی ہے اللہ عنہ صلی اللہ عنہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَقْصَاصِرِينَ یا الٰہِ الْعَلَمِينَ اس محفلِ پاک کو اس محفل میں کی جانے والی قرآن مجید کی تلاوتوں کو پڑھی جانے والی ناتو کو جو آقا کی شان میں پڑھی گئی حضور کے آل و اصحاب کی شان میں پڑھی گئی اور میرے مالک جو تیری توفیق سے ٹھوٹے پھوٹے کلمات میں نے عرض کیے میرے احباب نے سیمات کیے محبت اور شوق کے ساتھ جو حدیعہ درود و سلام بارگاہ رسالت باب میں پیش کیا گیا منتظمین نے جو احتمام کیا تام کا کھانے پینے کا لنگر کا اور اس کے علاوہ محفل کے سجانے کا درود و سلام پڑھا گیا مولائن سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائی یا اللہ اس محفل پاک کے نقاد میں جس نے جتنا حصہ لیا دامے در میں سخنے قدمے کوئی دو قدم چلا اس محفل کے لیے کسی نے چند روپے خرچ کیے کسی نے کسی کو زبان سے کہا پیغام دیا جس نے جو جو حصہ لیا مولا ہر ایک کی کوشش کو قبول فرما یا برعالمین خاص طور پر میرے مالک جو ملاد قویٹی کے حباب ہیں جنہوں نے پوری محفل کا انتظام و انسرام کیا یا اللہ ان کی کافشوں کو قبول فرما اور ہم سب کو یا اللہ قبر میں پیارے آقا کی پہچان عطا فرما قیامت کے دن اٹھیں تو آقا کے حمد والے جھنڈے کے نیچے جگہ آتا فرما سرکار کا دامن شفاعت نصیب فرما اور مولا تیرے کرم سے حضور کی رحمت اور شفاعت سے جب جدد جانا نصیب ہو جائے تو میرے آقا کی محفل میں جگہ آتا فرما حضور کی کچہری میں جگہ آتا فرما مولا سمیفر پاک کی قبولیت کا صدقہ ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے سغائر و قبائر کی معافی عطا فرما ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نیکی کو ہمارے لئے آسان فرما تقویٰ کو ہمارے لئے آسان فرما مولا آقا کے ذکر کی برکت کا صدقہ ہماری آنکھوں کو تحارت عطا فرما ہماری دبانوں کو تحارت عطا فرما ہمارے کانوں کو تحارت عطا فرما ہمارے دل و دماغ اور سوچوں کو تحارت عطا فرما یا اللہ آج کے اس دور میں سوشل ویڈیا نے گوبائل نے ہمارے نوجوانوں کی نظروں کو سوچوں کو نباک کر دیا میرے آقا کے ذکر کی برکت کا صدقہ مولا عشق مصطفیٰ کی خیرات عطا فرما آقا کی محبت کی خیرات عطا فرما ہمارے سینوں کو حضور کی محبت سے آباد فرما آقا کے ہجر و فرات میں رونے والی آنکھیں عطا فرما نات پڑھنے والی زبانیں عطا فرما آقا کی محبت اور شان کی بات سننے والے کان عطا فرما یا اللہ اس محفل پاک کی برکت کا صدقہ جو بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا فرما جو حاضرین میں بیمار ہیں ہمارے گھروں میں ماں باپ میں سے اولاد میں سے رشتداروں میں سے جو جو بیمار ہے میرے آقا کے چہرے و دوہا کا صدقہ سب کو شفاہ کاملہ عطا فرما جو پریشان حال ہیں مولا اپنے ذاتی معاملات میں گھرے لو معاملات میں کاروباری معاملات میں دفتری معاملات میں جو نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ آقا کے چہرے و دوہا کا صدقہ ظرف امبرین کا صدقہ سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ جنہیں تُو نے اب تک نعمت اولاد نہیں دی حضور کے میلاد کا صدقہ اولادِ نرینہ تھا فرما جنہیں تُو نے اولاد بخشی ہے مولا ان اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھیں ٹھڈی کرنے والا بنا یا اللہ آقا کی امت کے اندر جو لوگ بھی مولا اور خاص طور پر حاضرین میں نیک دل کے اندر جائز خواہشیں دے کے بیٹھے ہیں مولا کہنی پائے ہم تک نہیں پہنچا پائے مگر مولا تیرے بندے ہیں تو دلوں کے حال جاننے والا ہے ہر ایک کی دلی مرادِ پوری فرما جو فوت شدگان ہے خاص طور پر حاضرین کے والدین میں سے جو فوت ہو گئے اولادوں میں سے جو فوت ہو گئے آئیزہ اقربہ میں سے جو فوت ہو گئے مولا اس پوری بستی کے اندر جو جو دنیا سے چلا گیا آقا کے ملاد کا خدقہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتِ نازل ہمیں زندگی فرما برداری والی عطا فرما مودیمان والی عطا فرما مولا مودیمان والی عطا فرما دنیا سے جائیں تو آخری کلام ہمارے لب پر کلمہِ طیبہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما یا رب العالمین اس محفلِ پاک کی قبولیت تصدقہ ہمارے اخلاق اچھے فرما ہمارے اخلاق اچھے فرما ہمارا کردار اچھا فرما مولا ہمیں اپنی زبانوں سے گالی گلوج اور غیبتیں چھوڑ کر تیرا تیرے محبوب کا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما تیرا شکر کرنے والا دل عطا فرما مولا ہمیں سجدہ کرنے والی پیشانیاں اتا فرما یا رب العالمین دنیا اور آخرت میں خید نصیب فرما آمین 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 وصل اللہ تعالیٰ لا خیرِ خرقِ ہی ونورِ عرشِ ہی وزینتِ فرشِ ہی وقاسِ مِنِسْكِ ہی محمدِ مبارک وسلم لا الہ اللہ محمد